ایک مطلبہ تشریف لاتیں کام کر رہی ہوتی آواز آتی ہے بیٹی فاطمہ میں آ جاؤں کہ حضرت رکم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کرمی اجازت کے بغیر نہیں آتے کہا بیٹی بہت کام کرتے ہوئے تھک گئی کہا ہاں بابا میں کام کرتے ہوئے کبھی کبھار تھکن میں سے کہا بیٹی میں تمہیں ایسا دوفہ دیتا ہوں کہ جو کبھی بھی تمہارے لیے تھکن کا باعث نہیں بنے گا اور وہ تصویح حضرت فاطمہ زیرا سلام علیہ وسلم ان کو دی گئی یہاں تک تو گفتو گف ہو گئی اور علماء بیان کریں گے بعض باتیں ایسی نقل کر دی جاتی ہیں جو شان علی مرتضی علیہ السلام اور جنب فاطمہ زیرا کے اس میں نہیں دیکھیں امام علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے معصوم ہیں ٹھیک ہے جنب فاطمہ زیرا سلام علیہ وسلم میں معصوم ہیں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیہ نے جنب فاطمہ سے کہا اتنا مال آیا ہے غینیمت کا جاؤ اپنے بابا سے کنیز دے دیں وہ جاتی تھی واپس آتی تھی جاتی تھی الگ الگ واقعات نقل ہیں میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ایسے واقعات بہت سے تاریخ میں ہیں جن میں بزرگوں کی بڑی بہترامیاں موجود ہیں اگر ہم کم از کم ان کو بیان کرنے سے پہلے جیسے مثلا صبح بات ہوئی کہ حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں میں وہ حدیث نقل لے کر آئے ہوں جس میں یہ روایت نقل کی جاری رسول اکرم سے کہ رسول اکرم نے فرمایا علی اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ گھر میں جمع نہیں کر سکتے تم ہم اب دیکھیں ایسی حدیث کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم جب یہ بات آتی ہے نا کہ امیران علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ حدیث جو یہاں پر نقل کی گئی ہے میرے پاس سارے ریفرنسیں موجود ہیں اس میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی تم اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے عدو کے بیٹی کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے کیا امیر المومنین علی ابن تعالیب علیہ السلام جن کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں بردال ایمانو کل اللہ الکفر کل وہ اس طرح کا کوئی عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں گے چیزیں بہت ہیں تاریخ میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علی ابن تعالیب علیہ السلام پر نوے سال تک جمعہ کے خطبے میں اور نماز عید میں لان ہوا ہے بلکل ہے تاریخ ہے نا تو اب ان چیزوں کو لاکر اور ان مسائل کو مطلب کر کے بہتر ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو لائیں جس سے دل آزاری نہ ہو اور ان کے اعترامات بھی اپنی جگہ پر باقی رہیں یہ جو تفسیر کی گئی ہے وہاں کیا کہتے ہیں نماز کے نزدیک مت جانا جبکہ تم نشے میں ہو کتنے مفسرین نے کیا تفسیر کر ڈالی ہے نعوذ باللہ کس کے بارے میں ہے میں اس سے آگے تو فضلنگ جترد نہیں کرتا تو کیا ایسی سالج جس زمانے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن تعالیب علیہ السلام پر ممبروں پر لان رہا ہو اُس زمانے میں اور کیا نہیں ہوا ہوگا بہت کچھ ہوا ہوگا تو میں یہاں پر آج جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کے دن کو جو منائے جا رہا ہے اعترام کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ ہم اُن چیزوں کو لیں جو متفق علیہ ہیں اور اُن چیزوں کو شہر ہیں یہ سرچ اچھی بات ہے جہاں میں محبت اور پیار کی بات کرویم ہم متفقون علیہ ہیں اور یہ حسنی ہیں ایسی ہیں جو محبتوں کو بڑھا تھی مفتی فتی زمان صاحب نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور علماء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی متلے کریں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا اس کو روحانی بیماری اکتفا برجوزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق کہ تم اپنے دین میں غلوف نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُوا أَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ذُلُّ مِن قَبْلُ وَأَذَلُّ کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی حَزْوَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرائیت کر جائے گی اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیف کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک صحابی کی منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کو ڈیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کی جزی فضیلت کو ہم جسٹیفائے اور جسٹیفیکیشن بنا کر دوسروں کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں ماشرک ماشرک قاری خلورمان جاوی صاحب اب آپ کی باری ہے لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے آپ پر تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے کچھ پور پہلو ہوئے ہیں جنہی طرح آپ کی نگاہ گئی ہوگی ایک وقفہ میں لے لو تاکہ آپ کی بات نہ کر سکے ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں قاری خلورمان جاوی صاحب کا ہم سب جواب سننے کے لیے بیتاب ہے لیکن پہلے ایک وقفہ اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں محترم ہمارے فضل سبحان صاحب نے جو کچھ بیان کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کی آواز تھی اور وہ میری گفتگو کی تمہید ہے میں تمہید باندھے بغیر موضوع پہ ہی آرہا ہوں چونکہ اب وقت بھی باقی ہے وقت بھی باقی ہے وقت بھی کافی ہے وقت بھی تھوڑا ہے نہیں تھوڑا نہیں ہے آپ نے آرام سمات کر اور آپ کے پکوڑے بھی تھنڈے ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اللہ آپ کو جزای خیال دے پہلی بات تو یہ ماشاءاللہ یہ ایک مختلف مقاتبی فکر کا ایک پینل بیٹھتا ہے جو مسئلہ جو سوال آپ نے اٹھایا سیدہ فاطمت ازہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فضیلت کا شان کا مقام کا مرتبے کا اس میں میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلمان کو نہ کوئی اختلاف ہے نہیں اور نہ کسی مسلمان کو کوئی قدغن ہے اور جو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں دل میں نفرت رکھتا ہے ہم اس کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں بھائی کیا کہنے اب بات اگر سیدہ فاطمت ازہرہ کیا اگر وہ تہوار ہے وہ دن ہے اگر وہیں تک بات رہے تو خوبصورت بات ہے سبحان اللہ لیکن اب وہ ممبروں پہ چڑھ کے حضرت علی کو بھی لوگ لانتیں کر رہے ہیں کون لانتیں کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بندے کو بھی خود ملعون سمجھتے ہیں جو سیدنا علی المرتضاء کو لانتیں دیتا تا یا دیتا ہے تو اس بندے کو بھی ملعون سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ سیدنا بوکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کسی پر لانتیں کرتا تھا یا کرتا ہے وہ بھی ملعون ہم صحابہ کرام میں سے کسی کشان میں گستاکی کرنے کو اسلام نہیں سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے اور اس پلیٹ فارم سے ہمارا ایسا مصبت پیغام جانا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی بجائے محبت پیدا کریں بجائے اس کے کہ ہم جلتی پر تیل چھیڑ کے ہمیں اس پر پانی ڈالنا چاہیے اور ویسے بھی کرونا کا معاملہ ہے تو شاید کوئی آدمی یہ سوچ کے بات کر رہا ہو کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ گرمی سے کرونا مرتا ہے تو اس لئے بیفل کو گرم کیا جائے تاکر مرے نہیں ان کے ہمیڈیٹی بھی ساتھ چاہیے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے میں سمجھتا ہوں اتنی بات بھی کافی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہمزادی ہے اور آپ کی لادلی ہے سیدنا علی المرتضی کی گھر والی ہے حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے یہ ساری فضیل دے پھر جنتی خواتین کی سردہ ہے اللہ کے رسول جس مرض میں آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں اور اتنے صدمے سے اللہ کے رسول کو دیکھتی ہیں کہ آپ ٹھڑے تشت میں پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں چہرے پہ پھیرتے ہیں بے ساکتا موں سے نکلا واہ کربا بھی ہے میرے اببہ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی رسول بخاری کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کربا بادل یوم اے بیٹی آج کے بعد تیرے اببہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آج تیرے اببہ کی تکلیف کا آخری دن ہے آپ نے قریب بلائی سجدہ فاطمہ تظہرہ سے کان میں کچھ کہا حالانکہ اور بھی وہاں تھے لیکن آپ نے سجدہ فاطمہ کو بلائی کان میں کچھ کہا آپ رونے لگے پھر جب آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی تو دکھی ہو گئی ہے آپ نے پھر دوبارہ بلائی پھر آپ نے کچھ کان میں کہا اور آپ ہنسنے لگے گویا آپ آخر وقت بھی جب دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہے اپنی بیٹی کو ہنسا گئی یہ میسج تھا پوری دنیا کے لیے کہ میری بیٹی کو کبھی رولانا ہے دوسری بات حالانکہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کی شان ہے فضیلت ہے اور اس میں حضرت علی کی بھی فضیلت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ حضرت فاطمہ تو زہرہ خود شکایت کرنے گئی اللہ کے رسول آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا وہ دوسری شادی کر رہے ہیں آپ اٹھے اور آپ جیسے اٹھے حدیث میں آتا ہے آپ نے جو چادر ڈالی کندے پہ آپ کو اتنا صدمہ تھا کہ اس کو سنبھال بھی نہیں پائے زمین پر پیچھے گھسکتے بھی جا رہی ہے اور آپ وہاں پہنچیں آپ نے فرمایا علیہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے یاد رکھ لیں ابھی اس سے کچھ سنی نہیں رہے یاد رکھ عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے حضرت علی نے کہا یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا اگرچہ وہ چیز جائز تھی آپ نے منع کیا حالانکہ دوسرا نکاح منع نہیں تھا ایک منٹ ایک منٹ میرا کہنے کے مقصد یہ ہے اس میں حضرت علی کی شان ہے کہ حضرت رسول اکرم کا جیسے فرمان سنا اپنی بات اپنا فیصلہ سارا چھوڑ دیا رسول اللہ کے فیصلے کو اونچہ کیا اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں شان ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایک درد دل بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس درد دل کے مداوے کے لیے آپ فوراً تشریف لائے پھر اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے دوپہر کے وقت جسے عموماً عرب اس تیم پہ قیلولہ کیا کرتے تھے آپ نے عشاء کے بعد اور قیلولے کے وقت کسی بھی شخص کو کسی کے گھر میں جانے سے منع فرمائے ہیں یہ ایک آداب ہیں یعنی ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر قیلولے کے وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں تشریف لاتی تھی یعنی اس اصول سے ہٹ کر آپ یہ بھی تھا کہ میری بیٹی سے مجھے محبت ہے اور یہ بھی کہ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں اکثر آنا محبت کا ثبوت بھی ہے داماد سے محبت کا ثبوت بھی ہے اور دونوں کو آپ خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ایک موقع پر آپ آئے اور آپ نے دیکھا آج علی قیلولے کے وقت گھر میں نہیں ہے آپ نے فاطمہ سے پوچھا اب دیکھئے وہ کتنے سلیکے والی تھی کہ گھر میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں آج باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹی علی گھر میں کیوں ہے کہ اللہ کے ابھی کسی بات پر مجھ سے ڈراز ہو گیا تو وہ گھر میں نہیں رہے آپ نے بلال کو بھیجا دیکھو مسجد میں مسجد میں دیکھ کے آئے کہ حضرت علی ارام فرما رہے آپ نے بیٹی سے ایک لفظ نہیں پوچھا یہ نہیں قردہ غلطی تمہاری تھی یا سجد نالی المرتضاء کی تھی آپ نے نہیں پوچھا یہ گھر بسانے والی ہستیاں تھی ایک لفظ نہیں پوچھا پھر مسجد تشریف لے گئے حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں پہلو کے ایک حصے پر مٹی لگی ہوئے ہیں آپ نے فرما کم یا بوتراب آئے مٹی والے اٹھو حضرت علی کی آنکھ کھلی اور بوتراب آپ کے مو مبارک سے سنا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لئے اپنے نام کے ساتھ ہی اس گنیت کو لگا لیا بوتراب ہی بنا لیا آپ حضرت علی کو لائے داماد کو گھر میں ہاتھ پکڑ کے لائے میں آج ساری بیٹیوں والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہماری ناک اتنی اونچی ہے ہم بیٹی والے ہیں داماد روٹ کے گیا ہے اب وہ ادھر آئے گا دہلیز پہ ناک رگڑے گا منتے کرے گا پھر ہم سوچیں گے فیصلہ کریں گے یہ بیٹیوں کا گھر برباد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے حبیب جو بیٹی کا گھر بسانا چاہتے بھی تھے اور بسانا جانتے بھی تھے اپنے داماد کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہم دنیا میں مثال ہی پیش نہیں کر سکتے آپ کی ناک سے ہنچی ناک کس کی ہو سکتی ہے آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لاتے ہیں دونوں میں سے کسی سے نہیں پوچھا قصور کس کا تھا بات کیا تھی کریدہ نہیں یہ ساری شام سیدہ فاطمہ تو زہرہ عزیدہ و تعالی نبی نہیں کوئی بات نکالی حضرت علی نے بھی نہیں کوئی بات نکالی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں جیسا کہ فضل سبحان صاحب نے کہا دوسرے کی تنقیز کی طرف نہیں جانا چاہیے دیکھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے تمام عرب کے عورتوں پر جیسے عرب میں سب سے مرغوب کھانا تھا سرید جیسے اس کو ایسے فرمایا اور اسی طرح صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے جھٹ سے کہا ایشہ انہ نے کہا نہیں آیا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھی آپ نے فرمایا ایشہ کے باپ سے تو جیسے آپ نے ابتدا میں اپنے انٹروں میں کہا نہ کہ ہمیں یہ نہیں کہ جیسے سیدہ شہدہ اب اس کا ذکر ہوتا ہے تو بھی لوگ حضرت حسین کی شہادت کو بھول جاتے ہیں یا حضرت حسین کی شہادت کا ذکر آتا ہے ہم دونوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں سید و شہدہ ہیں دونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی یہ سب ہے لیکن جب حضرت علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے مردوں میں سب سے زیادہ معبوب مجھے ابو بکر ہے یہ بھی فضیلت بیان ہونی چاہیے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے داکہ بیلنس ایسا برابر رکھنا چاہیے جیسے سبحان صاحب نے فرمایا ہے تاکہ سب کا میسج اچھے طریقے سے کنکلوشن یہ کر دوں بہت اچھی بات ہے بہت خوبصورت میں دیکھیں آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میسج گیا ہے محبت کا پیار کا آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کی زبانے مبارک سے بھی یہی بات گئی ہے مفتی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں اصل میں ان کا بنیاد تھی انہوں نے اپنا نظریہ ایک بیان کر دی وہ ان کی بات بس ختم وہ ان کی ایک نظریہ تھا انہوں نے بیان کر دی آپ نے بیان کر دی آپ کی بات اور سب سے اچھی بات آپ ہی کیے کہ سب سے محبت کی جائے سب سے پیار کیا جائے اور سب سے محبت اور پیار کو عام کیا جائے اور اس پلیٹ فارم سے بھی یہی میسج آنے سے بہت شکریہ بلکہ مجھے تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اکثر آپ میسمی صاحب کی حمایت کرتے ہیں میں تو بہت ہو ابھی بھی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں دولوں آپ ابھی بھی آپ ایک دوسرے کے حامی ہیں بہت زور درست قسم کے بلکہ قریشی صاحب سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن میسمی صاحب سے تو نہیں ہے بس میں میسمی صاحب نے اپنا خیدہ بیان کر دی اچھا ہو گیا ایک بات کلیر ہوگی